نظیر لغاری صاحب پہتے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا نظیر لغاری صاحب آپ بہت قریب رہے پیپلز پارٹی کے تو آپ بتائی سکتا ہے 23 دسمبر جب بھی آتا ہے ہر سال ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے آپ بینظیر کی شہدت کے بارے میں جس نے ظلم سہے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا گے جب تک وہ حیات تھیں اور اس کے بعد آج جو حالات ہیں اس کے اوپر پلیز کچھ روشنی ڈالیے گا بہت شکریہ یہ ایک طویل داستان ہے ہم اگر اس کو آخر سے شروع کریں کہ شہدت سے کچھ دن پہلے یہاں بلاول ہاؤس کراچی میں ان نے کچھ احباب کو جو میڈیا سے تھے اور سیاست سے ان کو بلائیا اور ان کے ساتھ بات کیت کی اور ان نے کہا ہے کہ میں نے یہ آپ لوگ کو صحافی کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوست کے طور پر بلایا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک صورتحار رکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد ہمیں مشورہ دیا جائے تو سیاسی لوگوں کا میں بتا سکتا ہوں کہ فہمیدہ مرزا تھی ناہید خان تھی ناہید خان کے شہاد تھے عباسی صاحب صفدر اور ایک دو اور لوگ شہد شریف رحمان تھی اور ان کے علاوہ صاحب ہی ہمارے اپنے دوست تھے محمود شام صاحب تھے قاضی قاضی عصد عابد تھے وامک زبیری تھے اور چونکہ یہ سب لوگ موجود ہیں سعید خواہر تھے یہ لوگ موجود تھے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ اس ملاقات کے میں کی جانے والی باتوں کو سامنے لائیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہاں پہنچی ہیں پاکستان میں اور ساتھ اپنا سترہ اگست سترہ اکتوبر کو یہاں پہنچیں سترہ اکتوبر کو وہ ان کا ان کی ریلی روانہ ہوئی ہے ائرپورٹ سے اور ساتھ رات کے سات بجے پھر رات کا ایک بج گیا اور انہیں ٹوٹل ساڑھے چار پانچ کلومیٹر کا سفر کیا اور یہ تقریباً لگ بھگ اٹھارہ سترہ اٹھارہ گھنڈے کا سفر تھا جو کتنے عرصے میں تیہ ہوا تھا تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے دھماکہ ہوتا ہے اچھا دھماکے سے پہلے انہوں نے خود بتایا کہ جو ان کی اطلاعات تھیں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ابھی ان کا کاروان پلک کراس نہیں کر پایا تھا یہ جو کارساز کہے تو یہاں پہلے بتیاں وہ جا دی گئیں تو ان نے کہا مجھے شک ہوا کوئی پرابلم ہونے والی کوئی مسئلہ ہونے والا ہے کہ سٹریٹ لائٹ سے وہ جا دی گئیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اگری کاروائی ہوتی ہے کہ ایک بچہ مجھے دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں تمام لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ بچے کو کوئی بھی نہ لے یہ باوی ٹریپ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ بم باندھ کر جو ہے کوئی واردات کی جا سکتی ہے تو میں نے سختی سے منع کیا سب کو کہ نہیں اس کو نہیں کرنا ہے پھر انہوں نے کہا مجھے یہ اطلاع ملی کہ تین جو افراد ہیں وہ داخل ہوئے ہیں اور انہیں ایک شہر کا نام لیا کہ وہاں سے ان کو مانیٹر کیا جا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ پر آنی چاہیے اور ان کو ہمارے دوستوں کو بھی لانا چاہیے کہ یہ چیزیں انہوں نے ابتدائی انفرمیشن شیئر کی تھی رات کا ایک بجے کے قریب دھماکہ ہوا ہے تو تاریخ بدل چکی تھی اٹھار اکتوبر ہو چکی تھی تو یہ واقعات انہوں نے اس وقت بتائیا اور انہوں نے کہا کہ کون مانیٹر کر رہا تھا یہ بات بھی انہوں نے کی تھی تو میں اس حد تک جو چیزیں سامنے آ سکتے ہیں میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتایا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں کئی لوگ مل کر بات کریں تو ہی زیادہ مناسب ہوگا اور بیٹھ کر اس کی سر انہوں نے اب ایک اور چیز بھی لغاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کچھ نام بھی لیے گئے کیا اس ملاقات میں کہ ان پہ حملہ کرنے میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے اور اگر ان کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوں گے اس حوالے سے بھی کیا اس ملاقات میں بات ہوئی میرے خیال میں نام تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک نام لیا گیا تھا لیکن ان کے جو پیچھے جو اس کاروائی کو کروانے والے تھے وہ بھی ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا تھا انہوں نے اور وہ جو نام لیا گیا تھا وہ بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں ابھی ریکارڈز پر آنا چاہیے اور ظاہر ہے ہم کہیں نہ کہیں لکھ جائیں گے لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ابھی ان کا واضح ہونا ضروری اور لنک تھا یعنی ایک ایک گروپ آپریٹ نہیں کر رہا تھا ایک سے زیادہ گروپ آپریٹ کر رہے تھے اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ کئی گروپ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور انہیں تارکٹ کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو انہیں اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے انہیں معلوم تھا کہ لیلہ غالی صاحب ان کو تھریڈز بھی آئے تھے تھریڈز بھی تھے ان کو دیئے گئے تھے جب وہ یہاں آ رہی تھی پاکستان واپس جی ان کو منع کیا گیا تھا بلکہ اس سے ایک دن پہلے جب وہ آئیں اور رات کو جو حکومت کی طرف سے ہنڈ آؤٹ جاری کیا گیا تھا محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے تو اس کو ہی اگر پڑھ گیا جائے تو بہت سے چیزیں واضح ہو جائیں گی سہی بہت بہت شکریہ نظیر لغائی صاحب سینئر تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہوں نے واضح کر دیا کہ بی بی کو پیٹس تھے ان کو دھمکیاں دیں جا رہی تھیں ان کو منع کیا گیا تھا اور اپنی زندگی میں بھی وہ اس طرح کی بات کرتی رہی ہیں لیکن اب بات ساری یہ ہے کہ ایک لیگیسی وہ چھوڑ کے گئی ہیں جس کو اب جو ہمارے کرن سیاست دان ہیں ان کو فالو کرنے کی بھی ضرورت ہے بلکل بلکل میں کہوں گی پیپلس پارٹی ان کے بیٹے کاندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا جو خواب تھا وہ اس کو پورا کرے اور پاکستان کی سیاست کو اس طریقے سے لے کے چل جیسے ان کی ماں لے کے چلنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے